السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیان اما بعد محترم ناظرین کرام انسان کی زندگی میں جہاں بہت سی ضروریات ہیں اس میں ضرورت انسان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا ایک سچا اور پکا دوست ہو یعنی انسان اگر یہ کہا جائے کہ بغیر دوستی کے اس کی زندگی اندھوری ہے تو یہ بھی صحیح ہی ہے کیونکہ بغیر کسی سچے دوست کے آپ اپنی زندگی سے انجوائی نہیں کر سکتے ہیں لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں آپ کا جو سچا پکا دوست ہوتا ہے وہ آپ کے دکھ اور تکلیف میں کام آتا ہے آپ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو حوصلہ افضائی آپ کی حوصلہ افضائی کرتا ہے آپ کو تسلی دیتا ہے آپ جب کسی پریشانی ارتلا ہو جاتے ہیں تو وہاں آپ کا معامل اور مددگار ثابت ہوتا ہے لیکن دوستوں کو چین کرنے میں ضرورت اس بات کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ میرا دوست جس کو میں بنانے جا رہا ہوں اپنا دوست وہ کیا میرے لئے مناسب رہے گا یا غیر مناسب رہے گا کیونکہ جس کو اپنا دوست بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اس کا بائک گراؤن کیا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے دیندار ہے کہ دیندار نہیں ہے مطلبی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں انسان کو کسی کو دوست بنانے سے پہلے سب کچھ دیکھنا چاہیے اور یہ مطلوب ہے کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کے اوپر اچھے اور برے نتائج مرتب ہوں گے کیونکہ اگر آپ کا دوست اچھا ہے اگر آپ کا دوست اچھا ہے اگر آپ کا دوست حقیقت میں آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر دکھ میں ہر پریشانی میں ہر مسئیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا ورنہ جب تک آپ سے اس کا کوئی فائدہ ہوگا کوئی منفات ہوگی آپ سے تب تک وہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کے پاس ہوگا اور جب وہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا کہ ان جیسے کی پہچائمتہ ہی نہ ہو آپ سے میرے بھائی اور دوستو یہ خدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے حدیث بہت عظیم ہے اور یہ دونوں کتابیں جو حدیث کی ہیں بہت اہم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مثال دی ہے کیونکہ ہماری زندگی خالی نہیں ہوتی دوستوں سے اب وہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں یا وہ اچھے دوست ہوں گے یا بورے دوست ہوں گے دو حال سے خالی نہیں ہوتے ہیں کسی کی پھر دوست ہوتے ہیں تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتے ہیں یا تو وہ سچا پکا صحیح ہوگا صالح ہوگا نیک ہوگا متقی پرہزگار ہوگا یا بدکار ہوگا یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر باقعدہ بتائی ہے واضح کر کے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں اور جو بورے دوست ہوتے ہیں ان کی مثال اللہ کے رسول نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے یعنی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھی سنگت آپ اختیار کرو آپ کے دوست اور احباب کا اچھے ہوں جو اچھا کام کرتے ہوں اچھائی کو پسند کرتے ہوں لوگوں کے لئے اچھا سوچتے ہوں لوگوں کو اچھے اچھے اچھی باتوں کا حکم دیتے ہوں تو ان کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی مسک کا سوداگر ہو مسک کا بیچنے والا ہو جس کے پاس پرفیوم کی دکان ہو اتر کی دکان ہو اگر آپ کی دوستی کسی اتر بیچنے والے سے ہو گئی کسی اتر فروش سے ہو گئی تو وہ آپ کو جب بھی کچھ دے گا حدیعے میں تو اتر کی ایک سی سی اٹھائے گا کہے گا کہ لیجے بھائی صاحب اس کو استعمال کی یہ کیا خوشبو ہے اب آپ کو کیا ملا بدلے میں خوشبو اس نے دیا آپ کو جہاں آپ جائیں گے فضا مؤتر ہوگی جہاں آپ جائیں گے لوگ وہاں آپ نے جو اتر لگایا ہوا ہے اس سے ایک اچھی خوشبو اور لوگ پا لیں گے لیکن اور اس کے علاوہ یا شیخ تو میں کہیے رہا تھا کہ اگر آپ کا دوست اچھا ہے تو اس کی مثال اللہ کے رسول نے کچھ ہی دی ہے کہ جیسے آپ کی دوستی کسی اتر بیچنے والے سے ہو جائے آپ اس کی دوکان پہ جائیں گے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو تحفے میں اتر دے گا اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ وہ خرید بھی لیں گے اور اگر اس نے آپ کو گفٹ نہیں کیا یا آپ کے پاس پیسہ نہیں کہ آپ خرید لیں تو کم سے کم جب تک وہاں رہیں گے تو عدد کی خوشبو تو آپ محسوس کریں گے اس سے کم سے کم آپ لطف اندوز ہوتے رہیں گے یہ فائدہ ہوگا اچھے ساتھیوں کا اچھے دوستوں کا صالح دوستوں کا اچھے دوستوں کا اور جو برے دوست ہوتے ہیں ان کی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے جیسے کی لوہار کی بھٹی لوہار کی بھٹی سے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کی مثال لوہار کی بھٹی سے ہیں جس کے دوست برے ہیں اچھے نہیں ہیں بدکار لوگ ہیں اس کی مثال ایسا ہے کہ اس کی دوستی کسی لوہار سے ہو جائے وہ لوہار کی بھٹی پہ جا کر کے بیٹھے تو یہاں وہ چنگاریاں اس سے اڑیں گی اور اس کے کپڑوں میں سورا کر دیں گی جلا دیں گی یا اگر اس سے بچ گیا تو کم سے کپڑا تو گندہ ہی ہو جائے گا بچے گا نہیں کیونکہ وہاں سے وردوں کو بار اڑے گا دھوما اڑے گا تو کپڑا کالا ہا جائے گا تو میرے بھائی اور دوستو جب بھی کوئی دوست آپ اختیار کریں تو دوست کو ضروری ہے کہ آپ سمجھے کیوں کوئن ہے کیونکہ اگر آپ کا دوست مثال کے طور پر اگر نماز بڑھنے والا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ نماز کے لئے جائے گا تو آپ سے کہے گا کہ چلو نماز کے لئے چلو کتنے اچھی بات نے کہی آپ سے کہ چلے نماز کے لئے چلے اور یہ نماز ایک مومن کی زندگی میں فرض ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو جب وہ اٹھ رہا ہے تو آپ کو کم سے کم یہ یاد دلا رہا ہے ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یار چلو موزن نے آزادی ہے وہ ہمارا منتظر ہے اس نے کہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف حیعہ علی السلام حیعہ علی الفلا آؤ کامیابی کی طرف اور آپ یہاں بیٹھے ہیں چلے آئیں چلے چلتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی کے اندر کامیابی ہے یا اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی سچا دوست ہے کوئی پکا دوست ہے اور وہ نیک ہے تو اگر آپ سے کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھے گا کوئی غلطی آپ سے سرزد ہو رہی ہے تو وہ آپ کو منع کر دے گا کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے شریعت کے روح سے یہ چیز غلط ہے جو آپ کر رہے ہو اس لئے آپ اس سے باز آ جائیں کیونکہ اس کے اندر خسارہ ہے اگر آپ سپوز کریں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کا ایک دوست بہت اچھا ہے بہت خیرخواہ ہے تو آپ سے بولے جھوٹ نہیں بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے اگر آپ کا دوست خیرخواہ ہے اور آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے غیبت کے جو تباہ کارگیاں اس کے بارے بیان کرے گا کہ دیکھو غیبت نہ کرو کسی کی اس کے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے غیبت کرنے کی وہ سزائیں آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے غیبت کتنے بڑا گناہ ہے اس کے بارے بتائے گا غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے اگر آپ چکلی کرتے ہیں تو چکلی کے وضاحت کرے گا کہ یارے غلط باتیں یہ سب نہ کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا دوست اگر نیک ہوگا صالح ہوگا تو آپ کو اچھائیوں کی طرف لے جائے گا بھلائیوں کی طرف لے جائے گا دنیا کے معاملے میں بھی اور دین کے معاملے میں بھی اگر آپ کا اچھا دوست ہے اگر وہ کوئی بزنس کر رہا ہے جو منافع کا بزنس ہے تو اگر آپ بیکار گھون رہے ہیں یا اگر آپ نے اس سے کوئی ایسی بات کوئی ایسا مشورہ طلب کیا کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کروں تو وہ آپ کو اس بزنس سے بھڑکائے گا نہیں آپ کہے گا اور آپ کے لئے وہ خیرخواہ ثابت ہوگا اور کہے گا کہ آپ دیکھو میں جس لائم میں ہوں آپ اس میں آ جاؤ محنت کرنی پڑے گی شروع میں لیکن بھئی تمہارے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ اس کے اندر فائدہ ہوگا لیکن جو اچھے نہیں ہوتے ہیں دوست آپ جا کر کے آپ جا کر کوئی اس سے کہیں کہ یار میں بھی سوچ رہا تھا آنے کے لئے تو آپ کی کیا رہا ہے ہری یار اس میں آو گے برباد ہو جاؤ گے میں تو فس گیا آ کر کے مطلب آپ کو آنے نہیں جائے گا قریب آنے نہیں جائے گا جب آپ فس گیا ہیں تو بیس سار سے فس ہیں بھائی ایک دو سار کر کے ٹرائے کر کے نگل جانا چاہا آپ بیس سار سے اس بزنس میں ہیں کامیاب ہیں اور اچھا خاصا آپ کا گھر چل رہا ہے لیکن آپ کا دوست وہاں پہ آنا چاہتا تو آپ اس کو روک رہے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے خیر دوست کے لئے خیرخواہ نہیں ہے اس لئے کہ آپ اپنے بھائی کے لئے اچھا نہیں چاہتے ہیں اور لیکن رسول کے ایک حدیث ہے کہ آجی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہ اپنے لئے پسکن کر رہا ہے آج آپ کو بزنس کر رہے ہیں آپ کا دوست اس بزنس میں آنے کے لئے کہہ رہا ہے تو آپ اس کو منع کر رہے ہیں اور اس کو ڈڑا رہے ہیں اور آپ اس کو خسارے کی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس لئے جو سچا دوست ہوگا وہ آپ کا خیرخواہ ہوگا ہمیشہ بھی ان کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی میرے بھائی اور دوستوں میں بات اپنی بہت زیادہ نہ کر کے بات مختصر کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں اور یہ چیز تقریباً ہر لوگ جانتے ہیں کیونکہ جو شخص دنیا کے اندر ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو بے خوب بناتا چلے ہر کوئی اپنے فیوچر کے بارے میں جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ بندر جو ہارے پاس بیٹھ رہا ہے کیوں بیٹھ رہا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ سے مطلب ہوگا آپ یوں نہیں کہ ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کو لوگ بھول جاتے ہیں تو آج میرے پاس ایک میسے جائے میرے ایک بہت عزیز دوست انہوں نے میسے جائے ہیں اور وہ بہت عزیم باتیں ہیں اس کو میں نے پڑھا تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرو علماء محمد ابن سالح اور سیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوستوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں دوستوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وہ تین سی تین سی کون سی قسمیں ہیں اس کو جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یارِ بات سچ ہے کہ دوستوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں اور تین طرح سے لوگ آپ سے مرتبط ہوتے ہیں پہلا ہے صدیب منفع یعنی ایسا دوست آپ کا جو صرف فائدے تک ہو صرف فائدے تک آپ سے کوئی فائدہ اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کے پیر چھونے پڑے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے چاہے دن رات آپ کے ساتھ رہنا پڑے اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے چاہے ہمالے کے چھوٹی پر چڑنا پڑے وہ چڑ جائے اور جیسے ہی وہ منفع جیسے ہی وہ نفع اس کو حاصل ہو جائے گا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں ایسے لوگ ہمارے سمان جو معاشرے میں ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں آپ کے بھی دوستوں میں ہیں ہر ایک کے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگ ہیں جو صرف نفع کی باتیں کرتے ہیں نفع ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہیں اور جہاں آپ کے ساتھ خطارہ ہوا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلا جائے اور بلکل اپنا دامن جھاڑ لے گا کہ نہیں بھائی اس سے تو کوئی میرا مطلب بھی نہیں ہے آپ کہیں جا رہے ہیں سچا دوست وہ ہے کیونکہ خوشی میں آپ کے ساتھ ہو اور مسئیبت میں بھی آپ کے ساتھ ہو آپ کہیں جا رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ پولیس نے آپ کو پکڑ لیا تفتیش کرنے لگی اور آپ نے کہا یہ میرا دوست ہے میں اس کو جانتا ہوں وہ کہے گا کہ نہیں میں اس کو نہیں جانتا ہوں اس سے تو میری ابھی ملاقات ہوئی میں اس کو نہیں جانتا ہوں تو میرے بھائی اور دوستوں ایسے لوگوں سے انسان کو پریز کرنا چاہیے تو صدیقے منفات ہو گئے یہ جن کی دوستیں صرف فائدہ تک ہوتی ہیں فائدہ حاصل تو وہ موجود فائدہ مل گیا خلاص آپ کا ساتھ چھوڑ کر پہ چلا جائے گا اور ایسے ہی روگردانی کر جائے گا ایسے ہی نظر انداز کر دے گا آپ کو جب کہیں ملے گا جیسے کہ آپ کو پہچانتا ہی نہ ہو دوسری قسم بتائی ہے صدیقے لذت یعنی جس کی دوستی مہد موجود مستی کے لئے ہو وہ آپ سے دوستی تو کر رہا ہے لیکن منفات بھی نہیں ایسے کتابت چاہتا ہے کہ موجود مستی کر رہا ہے آپ جو موجود مستی کر رہا ہے آپ جو موجود مستی کر رہے ہیں آپ کو اس کے اندر شریف ہو ایسا دوست جس کی دوستی صرف وقت گزاری کے لئے ہے گپ شک کریں گے رات رات بیٹھ کر کے گپ شک کریں گے پیار محبت کی باتیں کریں گے عشق کی باتیں کریں گے ادھر کی بات نظر کریں گے وہ لڑکی ایسی ہے تو وہ ایسا ہے تو اس کی بین ایسی ہے تو وہ یہ ہے تو اس طرح کی باتیں کریں گے اور رات جاگیں گے ادھر ادھر ٹہلیں گے موجود مستی کریں گے بائیک پہ جائیں گے چلو چلتے ہیں ٹیل کر کے آتے ہیں تو یہ آپ کو نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے وہ اور نہ ہی آپ اس سے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہیں صرف جب اسے انجوائے کرنے کی بات ہوتی ہے انجوائے کرنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور انجوائے کرتا ہے اور جب اس کا دل بھر جاتا ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے ایک دوستی ایسی بھی ہوتی ہے آخری قسم میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو کہتا ہے صدیق فضیلت جس کی دوستی باعث شرف منفعات ہو جو آپ کو خوبصورت کام کرنے پر مجبور کرتا ہے پہترین کام کرنے پر جیسے مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دولت آپ کو دے رکھی ہے لیکن آپ کو کوئی سوچتا نہیں ہے کہ کیا کیا جائے کہاں خرج کیا جائے کیسے کیا کیا جائے تو ایک جو دوست آپ کا مخلص دوست ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے تو اس کو کسی اچھی کام میں لگائے لیکن جو مہت مستی کرنے والے ہوں گے آئیں گے آپ کے پاس چلے آپ کیا بیٹھا ادھری بھائی اتنا پیسہ چلو چلتے ہیں سویزر لینگ تہل کرتے آتے ہیں چلو آؤٹ آف انڈیا نہیں جاتے تو انڈیا میں کہیں چل کے تہل کے آتے ہیں اب وہ جائیں گے دس بیس دین کا ٹور رہے گا ان کا اپنا اور انجوائے کریں گے تہلیں گے کھائیں گے پییں گے مارکیٹنگ کریں گے اس کے بعد چلے آئیں گے لیکن اگر آپ کا کوئی بہترین دوست ہوگا آپ کا کوئی اچھا خیرخواہ ہوگا تو وہ آپ کو اس طریقے کی باتیں نہیں کرے گا وہ آپ سے کہے گا کہ دیکھو لاؤ کچھ ایڈوکیشن کے فیلڈ میں کچھ کام پر ڈالتے ہیں لاؤ کچھ غریبوں اور مزدونوں کی مدد ہی کر ڈالتے ہیں لاؤ ایک کام کرتے ہیں مسجد ہی بنوا ڈالتے ہیں لاؤ کوئی مسافر خانہ ہی بنوا ڈالتے ہیں لاؤ ایک کام کرتے ہیں ہاسپٹل بنوا دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ صدقے جاریہ ہوگا اس کے اندر سب کا علاج ہوتا مسلم غیر مسلم سب لوگ آئیں گے غریب وغیرہ آئیں گے اور ان کا جو ہے علاج ہوتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ تھوڑی آنا کانی بھی کریں گے تو آپ کو پریشر ڈالے گا رہے یا کیا کرے گا بھائی اتنا پیسہ یہ پیسہ جو ہے آپ کے پاس یہ پیسہ آپ کے ساتھ جان مطلب اس طرح سے آپ کو وہ موٹیفائی کرے گا اس طرح سے آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو کنونس کرنا کنونس کرے گا آپ کو اور آپ کو اُبھارتے 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 اچھا کام کرنے پر وہ آپ کو راضی ہی کر دے گا یعنی کل ملا جنا کر کے وہ دوست جو ہوتا ہے جو آپ کے لئے نفع بخش ہوتا ہے وہ آپ کے لئے وہی چیز پسند کرتا ہے جو آپ کے لئے مناسب ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کا علم جو ہے وہ علم کیسے لوگوں تل منتشف ہو اس کے لئے وہ آپ کو مشورے دے گا کہ ایک کام کریں کوئی کتاب لکھ دا رہے ہیں کوئی کس کر ڈالیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے صدقے جاریہ ہو جائے تو اس طرح کے دوست میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں اختیار کرنے چاہئے کیونکہ ایسے دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کے آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں وہ کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ان کے سامنے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہوتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے آمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں ایسی ہوتی جو ریگلر اس کے لئے سواب اس کے نام آمال میں بھیجتی رہتی ہیں کیا ہے وہ صدقے جاریہ آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا کہیں کون کھدوا دیا کہیں آپ نے مل لگوا دیا کہیں آپ نے مسافر خانہ بنوا دیا کہیں آپ نے ہارسپٹل بنوا دیا کہیں آپ نے سڑک بنوا دیا کہیں آپ نے کسی یتیم کی کفالت کر لی کہیں آپ نے کوئی مدرسہ بنوا دیا مسحابہ آپ نے خرید کرتے ہیں محجد میں رکھ دیا محجد بنوا دی مدرسہ بنوا دیا یہ سب کام کا وقت صدقے جاریہ ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا چلا جانا آپ کے عمار کو بند نہیں کر دے گا بلکہ جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجل دیتا رہے گا تو میرے بھائیو اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم دوست رکھیں کیونکہ بغیر دوست کے زندگی ادھوری ہے ہمیں اپنے دوست رکھنے چاہیے لیکن دوست کا انتخاب کرتے وقت اچھے دوستوں کو کلاش کرنا چاہیے کہ وہ ایسے دوستوں کی بھرمار ہے آج ایسے دوستوں کی بھرمار ہے کہ جب آپ سے کوئی مطلب ہے آدھے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو فون کریں گے کیا ہوا کیا ہوا کیسے کیا ہوا لیکن جب ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کا موبائل نمبر بھی اپنے موبائل میں رکھنا بوجھ سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشیف تیار کرنے چاہیے اور ایسے بھی لوگوں سے انسان کو پرہز کرنا چاہیے جو صرف موج مستی کرنے کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں نہ دکھ میں آتے ہیں نہ سکھ میں آتے ہیں جب انہیں موج مستی سوچتی ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا ٹائم ویشٹ کرتے ہیں اور آپ کا پیسہ ویشٹ کرتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں سے بچیے صرف ایسے لوگوں کو اختیار کیجئے جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے مفید مشوروں سے اپنے مفید باتوں سے یا اپنے ساتھ رکھ کر کے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کوئی ایسے لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ جو اگر اچھا ہوگا آپ کو اچھائی کا حکم دے گا اگر کوئی برا ہوگا آپ کو برائی کا حکم دے گا ایک قول کسی کہا ہے زانیہ عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں زانیہ بن جائیں اس کی احتمنہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی پیشے میں ہے وہ اسی پیشے میں ہے اور چاہے کہ کوئی بھی ایسا نہ بچے جو زنانہ کرے اس لئے میرے بھائیو اور دوستو آپ اچھے روحوں کو اختیار کریں آپ کا دوست نمازی ہونا چاہیے آپ کا دوست متقی پرہزگار ہونا چاہیے آپ کا دوست قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونا چاہیے اور جب ایسا آپ کا دوست رہے گا تو پھر آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا جہاں کہیں بھی آپ لڑھ کھڑائیں گے آپ کو سہارا دے گا آپ کو بتائے گا کہ میرے دوست تم کہاں جا رہے ہو یہ راستی جن کا تم اختیار کرنے ہو یہ راستی تو ہائینے شریعت کے اندر اس لئے جب بھی آپ اختیار کریں ایسے لوگوں کو اختیار کریں جو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے موحد بنائے اور ہم جب بھی کوئی اختیار کریں کسی دوست کو تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ اس میں وہ نیک اور صالح ہو صلی اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد وعلى آلہ وآلہ 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 دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں